انگری، ہالدی پاڑی، کیا؟ کاندہ پروہ اور کر سبوری اور کودو پال اور دلہدی ماتی کیا نام ہے؟ دلہدی ماتی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھو کہ یہ نرائن پور ہے یہ کیا ہے؟ نرائن پور ہے اور یہ کیا ہے؟ انتاگر تو دھیان دینا اسی نرائن پور اور انتاگر کے پاس اسی نرائن پور اور انتاگر کے پاس پھر سے آپ کو یہاں پر ایک پہاڑ ملنے والا ہے اور یہ جو پہاڑ ہوگا اس پورے پہاڑ کو ہم بولیں گے کیا راغ ہارٹ کیا بلو گے آپ راغ ہارٹ تو یہاں پر کیا ہے راغ ہارٹ تو راغ ہارٹ کا راغ ہارٹ جو پہاڑی ہے یہ بیسیکلی ہے کہاں پر نرائنپور میں لیکن اس کا بہت بڑا ایریا کہاں پر ہے کانکیر میں بھی ہے ایک بہت بڑا ایریا کہاں پر ہے کانکیر میں بھی تو یہ سی راغ ہارٹ میں بھی آپ کو کیا ملے گا کیا ملے گا iron ore اور راغ ہارٹ میں تھوڑا بہت iron ore نہیں ہے پورے راغ ہارٹ میں 732 ملین ٹن iron ore ہے کتنا ہے 732 ملین ٹن تو راغ ہارٹ میں کتنا ملین ٹن 732 ملین ٹن کیا یہاں پر iron ore iron ore کا ایک بہت بڑا بھندہ راغ ہارٹ مائنس جو کان پر ہے کانکیر میں بھی ہے اور ہلکا سے کان پر ہے نرائنپور میں کلیر ہے کلیر ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ بھائی کانکیر میں iron ore کہاں کہاں سے ملے گا بھی نہ دیکھیں چراما چارگاؤں کولمنار آری ڈوگری میٹا بودلی ہاہل دی پاڑی کیا ہے کاندہ پروہ اور کور سبوری اور کوڈو پال اور دلہدی ماتی اور نام کیا ہے دلہدی ماتی اور دلہدی ماتی کے لیوے کہاں پر راغ ہارٹ اور راغ ہارٹ میں کتنا ملین ٹن سات سو باتیس ملین ٹن کتنا ملین ٹن ہے سات سو باتیس ملین ٹن کلیر ہو رہی ہے کلیر ہو رہی ہے پکا چلیے تو ہم کون سے نیسن لائے پکڑے تھے NH30 NH30 کا پرانا نام کیا ہے NH43 کیا نام ہے NH43 اب آگے بڑھ جائیں گے تو جب کبھی بھی ہم اس NH43 سے NH43 مدھب NH30 سے جب کبھی بھی ہم NH30 سے انٹر کریں گے کہاں پر کانکیر میں تو چرامہ تو ملے گئی لیکن چرامہ سے جب ہم آگے بڑھیں گے چرامہ سے جب ہم آگے بڑھیں گے ہم کس اور جائیں گے کانکیر کی اور کہاں جاؤ گے آپ کانکیر کی اور لیکن جب آپ کانکیر کی اور جاؤ گے تب ہی آپ کو راستے میں بہت سارے کچھ اور پہاڑ ملیں گے یہ جو پہاڑ ہے ان پہاڑوں کی ایک خاص بات ہے ان پہاڑوں میں ہمیں کچھ سیلچتر ملتے ہیں کیا ملتے ہیں سیلچتر سیلچتر مطلب یہاں پر ہمیں راک پینٹنگز ملیں گے کیا ملے گا آپ کو راک پینٹنگز تو آپ کی ادھیان دینا ہوگا جب آپ چرامہ سے آگے بڑھو گے تو چرامہ کے آگے میں آپ کو یہاں ایک جگہ ملے گا جس کا نام ہوگا اڑکوڑا کیا نام ہوگا اڑکوڑا تو چرامہ کے آگے میں کیا ہے اڑکوڑا ہے کیا نام ہے اڑکوڑا اسی اڑکوڑا کے آگے میں پھر سے آپ کے ایک جگہ ملے گا جس کا نام ہے گارا گوری نام کیا ہے گارا گوری پہلا نام کیا ہے اڑکوڑا پھر نام کیا ہے گارا گوری نام کیا ہے گارا گوری اور اڑکوڑا اور گارا گوری کے آگے میں اڑکوڑا اور گارا گوری کے آگے میں آپ کو جگہ ملے گا کھیرا کھیڑی کیا بھولو کھیرا کھیڑی تو پہلا نام کیا ہے اڑکوڑا پہلا نام کیا ہے اڑکوڑا فی نام کیا ہے گارا گوری فی نام کیا ہے کھیرا کھیڑی تو آپ چرامہ سے آگے بڑھ رہے ہو چرامہ سے آگے بڑھنے کے بعد آپ کیا مل رہا ہے اوڑکوڑا مل رہا ہے آگے مل رہا ہے کھیرا کھیڑی اور گارا گوری اور کیا مل رہا ہے گارا گوری دیان دینا یہ آپ کے کانکر جلے کے ایسے پہاڑ ہے جن پہاڑوں سے ہمیں سیلچتر ملیں گے اور یہ جو سیلچتر ہوگا یہ مدی پساند یوگین ہوگا تو میسولیتک پریٹ کا آپ کو یہاں پر روک پینٹنگ ملے گا کہاں کہاں پر اڑکوڑا میں گارا گوری میں اور کھیرا کھیری میں کیا بولو اڑکوڑا گارا گوری اور کھیرا کھیری کیا نام ہے اڑکوڑا گارا گوری اور کھیرا کھیری تو پھر اس ریکال کریں گے کانکی جلے کا استعملہ کب ہوا ہے پچیس مئی انیس سو انڈانوے کانکی جلہ اگر بستر سنبھاگ میں ہے تو بستر سنبھاگ کا گڑن کب ہوا ہے 1981 میں کب ہوا ہے 1981 میں کانکی جلہ میں انٹر کرنے کے لئے کون سن نیشنل ہائیوے این ایس شٹی اور کیا یہ این ایس شٹی پاکستان کا سب سے لنبن نیشنل ہائیوے ہے نہیں کہاں کا ہے چھتیزگڑ کا کہاں کا ہے چھتیزگڑ کا اسی این ایس شٹی سے آپ پرویز کرو کہاں جاؤگے کانکیر کہاں جاؤگے آپ کانکیر جلہ لیکن پہلے کیا ملے گا چھراما کہاں چھراما میں آپ چھار آم کھاؤگے کھا سکتے ہو اگر مل جائے تو یہ جو چھراما ہے اسی چھراما کے باجو میں کتنے گاؤ چھار گاؤ چھار گاؤں کے باجو میں کیا ہے کولمنار کولمنار کے باجو میں کیا ہے آریڈ انگری باجو میں کیا ہے میٹا بودلی باجو میں کیا ہے ہاہلدی باجو میں کیا ہے کیا ہے کور سبوری اور کیا ہے کاندہ پروہ اور کیا ہے کودو پال اور کیا ہے دلہ دی ماتی اور کیا ہے راغ ہٹ مائنز اور یہ سبی چھتر کیسے ہیں آئرن اور کے کیسے چھتر ہیں یہ آئرن اور کے اس کے علاوہ میں جب آگے بڑھوں گا تو جب وہ آگے بڑھیں گے چارامہ سے تو کہاں جائیں گے اڑگوڑا اڑگوڑا کے آگے میں کیا ہے گارا گوری گارا گوری کے آگے میں کیا ہے کیا ہے کھیرا کھیڑی کیا نام ہے کھیرا گیڑی تو دھیان دینا جب کبھی بھی آپ اڑکوڑا گارہ گوری کھیڑا کھیڑی جاؤ گے اسی اڑکوڑا پہاڑی میں آپ کو ایک ویکتی ملیں گے اور یہ جو ویکتی ہوں گے ان کا نام ہوگا جے آر بھگت نام کیا ہوگا جے آر بھگت تو جب آپ اڑکوڑا جاؤ گے تو اڑکوڑا میں آپ کی ملاقات کن سے ہوگی جے آر بھگت سے کن سے جے آر بھگت یہ جو جے آر بھگت ہے یہ جے آر بھگت آپ کو بولیں گے کہ میرا نام جے آر بھگت ہے میرا نام کیا ہے جے آر بھگت ہے اور میں میں ایک آرکیولوجسٹ ہوں میں کون ہوں ایک آرکیولوجسٹ تو یہاں پر کون ملا ہے جے آر بھگت اور جے آر بھگت کیا ہے ایک آرکیولوجسٹ ہے ایک خدائی کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دھیان دینا یہ جو آرکیولوجسٹ کا نام کیا ہے جے آر بھگت یہ جے آر بھگت یہ آپ کو بولیں گے کہ اسی اڑکوڑا میں اسی اڑکڑا میں آپ کو دو گفہ ملیں گے کتنے گفہ ملیں گے دو گفہ اڑکڑا میں کتنے گفہ دو گفہ اس پہلے گفہ کو ہم بولتے ہیں گوٹی ٹولا گفہ کیا گفہ گوٹی ٹولا گفہ تو بھائی چرامہ کے آگے میں آپ کو ایک گفہ مل رہا ہے نام کیا ہے گوٹی ٹولا نام کیا ہے گوٹی ٹولا اسی گوٹی ٹولا گفہ کے آگے میں جے آر بھگت کو ایک اور گفہ ملے کا جس کا نام ہے چندیری گفہ کیا گفہ چندیری گفہ تو آپ چرامہ کے آگے بڑھو گے تو چرامہ کے آگے میں آپ کی ملاقات کس سے ہوگی جی آر بھگت سے جی آر بھگت آپ کہاں لے جائیں گے اوڑکوڑا اس اوڑکوڑا میں کتنے گفہ دو گفہ نام کیا ہے گوٹی ٹولا اور چندیری گفہ گوٹی ٹولا اور چندیری گفہ یہ بولیں گے اسی گوٹی ٹولا گفہ اور چندیری گفہ یہ چھتیگڑ کے ایک ماتر ایسے گفہ ہیں جن گفہوں میں ہم کو سیل چتر ملتا ہے اور ان سیل چتروں میں ہمیں ایلین کا سیل چتر ملتا ہے تو دھیان دینا ایلین کا جو سیل چتر ہے ایلین کا جو روک پینٹنگز ہے وہ آپ کے چھتیگڑ میں دو کیوز میں ملے گا دو گفاؤں میں ملے گا اور وہ دو کیو کا نام کیا کیا ہے گوٹی ٹولا کیو اور چندری کیو تو گوٹی ٹولا گفہ اور چندری گفہ اب یہ ایلین کیسے ہو گیا وہ چھوڑو ایلین کا یہاں پر کیا ملا ہے چطر ملا ہے یہاں پر ایک space ship type کا کیا ہے چطر ہے جو یہ انمان لگا لیے کہ یہ کیا ہے ایلین کا سیل چطر ہے ایلین کے سیل چطر والی گفہیں کیا کیا ہے گوٹی ٹولا اور چندری گوٹی ٹولا اور چندری تو آپ بتاؤ آپ چرامہ سے آگے بڑھوگے تو چرامہ سے آگے آپ کہاں جاؤگے اوڑکوڑا اوڑکوڑا کے آگے میں کیا ہے گارا گوھری گارا گوھری کے آگے میں کیا ہے کھیڑا کھیڑی کیا آپ گارا گوھری اور کھیڑا کھڑی جاؤگے جاؤگے وہاں آپ کیا ملے گا مردی پسانڈ کالین کیا ملے گا سیرچتر لیکن ہم زیادہ امپورٹنس کس کو دیں گے اوڑکوڑا کو پھر اوڑکوڑا میں کون ملا جے آر بھگت اور جے آر بھگت نے آپ کو کیا دکھا دیا ایلین ایلین دکھایا بلکل دکھا کس میں دکھا کس میں گوٹی ڈولا اور چندیری گفاؤں میں کیسے سیرچتر کے روپ میں کلیر یہ کلیر یہ سمجھ مارا ہے کی نہیں آرہا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تو یہ کیا ہوگیا آپ کا یہ کیا ہوگیا گوٹی ڈولا گفاؤں اور چندیری گفاؤں تو جب کبھی بھی اس چندیری گفاؤں اور گوٹی ڈولا گفاؤں کے ہم آگے بڑھیں گے جب کبھی بھی اس چندیری گفاؤں اور گوٹی ڈولا گفاؤں کے ہم آگے بڑھیں گے تو ٹھیک آگے میں ہم کو ایک جگہ مل جائے گا جس کا نام کیا ہے کانکیر ہے کیا نام ہے کانکیر اب ہم کہاں پہنچ جائیں گے کانکیر پہنچیں گے کلیر ہے یہ اب یہ دھیان تو جب کبھی بھی آپ یہ کانکیر جاؤ گے تو اسی کانکیر میں بھی آپ کو ایک پہاڑ مل جائے گا بوس اور یہ جو پہاڑ ہوگا نا اس پہاڑ کو ہم بولیں گے گڑھیا پہاڑ کیا پہاڑ؟ گڑھیا پہاڑ تو آپ بتاؤ مجھے بھئی آپ کے کانکیر میں کون سا پہاڑ ہے؟ گڑھیا پہاڑ ہے کیا پہاڑ ہے؟ گڑھیا پہاڑ CGPAC ACF رینجر دوہجار سولہ کا کوشن ہے CGPAC ACF رینجر دوہجار سولہ میں ایک کوشن پوچھ چکا ہے کہ گڑھیا پہاڑ کس جلم مستد ہے؟ تو گڑھیا پہاڑ کہاں پر ہے؟ کانکیر میں کہاں پر ہے؟ کانکیر اور ایکچول میں یہ کانکیر سہر میں ہی ہے کانکیر سہر جو ہے یہ گڑھیا پہاڑ کے نیچے بسا ہوا ہے تو یعطا ہو کہ آپ جب چرامہ کے آگے بڑھ جاؤ گے تو آپ کہاں جاؤ گے؟ کانکیر جاؤ گے اور جیسی اب یہ کانکیر جاؤ گے تو کانکیر میں آپ کو ایک پہاڑ ملے گا جس کا نام کیا ہے؟ گڑیا پہاڑ اسی گڑیا پہاڑ میں اسی گڑیا پہاڑ میں آپ کو ایک ویکتی ملیں گے اور یہ جو ویکتی ہوں گے ان کا نام ہوگا ویر کنہار دیو نام کیا ہوگا ویر کنہار دیو یہ ویر کنہار دیو آپ کو بتائیں گے کہ میرا نام ویر کنہار دیو ہے میرا نام کیا ہے ویر کنہار دیو ہے اور میں کندر راجونس کا ایک کیا ہوں سنستاپک ہوں تو کندر راجونس کا سنستاپک کون ہے ویر کنہار دیو کیا نام ہے ویر کنہار دیو اور ویر کنہار دیو آپ کو یہ بھی بولیں گے کہ اسی کانکیر کے پاس اسی کانکیر کے پاس میں نے ایک نگر بسایا ہے اور میرے اس نگر کا نام ہے کنہار پوری کیا نام ہے کنہار پوری تو کانکیر کے پاس آپ کو ایک جگہ ملے گا جس کا نام کیا ہے کنہار پوری کیا نام ہے کنہار پوری اور اس کنہار پوری کا اس کنہار پوری کو بسانے والا جو آدمی ہے ڈھان دیں گے یہاں پر جان دیجئے گا آپ کے کانکر میں آپ کے کانکر میں بہت سارے راجونسوں نے ساسن کیا ہے آپ کے کانکر میں بہت سارے راجونسوں نے ساسن کیا ہے کانکر میں ساسن کرنے والے جو پہلے راجونس تھا وہ کیا تھا سات واہن تھا کیا تھا آپ کا سات واہن سات واہن کے بعد سات واہن کے بعد یہاں پر سومونسیوں نے کیا کیا ساسن کیا یہ سب میں اتحاف میں آپ کو پڑھاؤں گا پہلے کون ہے سات وحن ہے اور سات وحن کے بعد کون آئے آپ پر سو ونس ہی آئے سو ونسیوں کے بعد یہاں پر آنے والے جو ونس تھا وہ تھا آپ کا کندر راج ونس یہ آپ کے کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا اس کا میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یہ کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کون سا ونس ہے یہ کندر ونس اور کندر ونس کے بعد آپ کو ایک اور ونس ملے گا جہاں نام کیا ہے چندر ونس یہ دو ونس آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملنے والے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ کانکیر میں ساسن کرنے والے کون کون سے راج ونس سے پہلا کیا تھا سات وان سات وانوں کے بات کون کیا سوم ونسیوں نے سوم ونسیوں کے بات کون کیا کندر ونس نے اور کندر ونس کے بات کون کیا چندر ونسیوں نے اب یہ دھیان دو جب کبھی بھی آپ گڑیہ پہاڑ جاؤ گے تو اسی گڑیہ پہاڑ میں آپ کا ایک کیلہ ملے گا اس گڑیہ پہاڑ میں آپ کیا ملے گا ایک کیلہ ملے گا جب آپ اس کیلے میں جاؤ گے تو آپ کو یہاں پر ایک ویکتی ملے گا اور یہ جو ویکتی ہوگا اس کا نام ہوگا دھرمن نام کیا ہوگا دھرمن یہ دھرمن آپ کو بولیں گے کہ میرا نام دھرمن ہے میرا نام کیا ہے دھرمن تو میرا نام ہے کیا دھرمن ہے اور میں کندر راج ونس کا سنستاپک ہوں کو کیا کہا گیا ہے دھرم دیو تو دھرم دیو جو تھے وہ کندر راجبنس کے کیا تھے سنستاپک تھے ان کی ایک کہانی ہے جو میں اس کو اتحاس بتاؤں گا بس یہ سمجھئے یہ انم دیو کے سمکالین تھے یہ انم دیو کے کیا تھے سمکالین تھے ان کے ویوہ اوڑیسہ کے اوڑیسہ کے جب اوڑیسہ ہے نا اوڑیسہ وہاں پر ایک جگہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں کیا کالا ہنڈی کیا ہے کالا ہنڈی تو کالا ہنڈی کے پاس ایک راجہ تھا اُس راجہ کی راجکماری کا وہاں سویمور ہوا تھا اُس سویمور میں انم دیو بھی گئے تھے اور دھرمن بھی گئے تھے لیکن سویمور وہ راجکماری کسے رچائی دھرمن سے رچائی کسے رچائی ہے دھرمن سے اور دھرمن کہاں آئیں گے کانکر آئیں گے اور کانکر کہاں پر گڑیا پہاڑ میں اور گڑیا پہاڑ میں وہ ایک راجونس کا ستھاپنا کریں گے جس کا نام کیا ہے کندر راجونس کیا ونس ہے کندر راجونس تو کندر راجونس کے سنستابہ کون ہے دھرمن ہے اور دھرمن نے کندر راجونس کا ستھاپنا کس پہاڑ میں کیا ہے گڑیا پہاڑ کس پہاڑ میں کیا ہے گڑیا پہاڑ اب یہ دھیان دو جب آپ اس گڑیا پہاڑ جاؤ گے تو اسی گڑیا پہاڑ میں اسی گڑیا پہاڑ میں آپ کو دو طلاب ملیں گے کتن طلاب ملیں گے دو طلاب اس دو طلاب میں اس دو طلاب میں آپ کو دو راج کماری ملے گی ایک کا نام ہوگا روپئی اور ایک کا نام کیا ہوگا سنائی کیا نام ہوگا سنائی اور روپئی یہ سنائی اور روپئی یہ دونوں یہ سنائی اور یہ روپئی دونوں دھرمن کی کیا تھی پتری تھی تو دھرم دیو کی کتنی پتری دو پتری نام کیا ہے سنائی اور روپئی کیا نام ہے سنائی اور روپئی ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں راج کماری پولا کھل رہے تھے اور پولا کھلتے کھلتے پولا کھلتے کھلتے وہ یہ دونوں طلاب میں یہ دو طلاب میں کیا ہو گئی گر گئی کون کون گر گئی سنائی اور روپئی اس لئے ان دونوں طلاب کا نام کیا بڑھ گیا سنائی طلاب اور روپئی طلاب سنائی طلاب اور روپئی طلاب کے ایک خاص بات ہے سنائی طلاب میں آپ کا ایک مچھلی دکھے اور وہ مچھلی سونے جیسا دکھے گا اور روپی تلاب میں آپ کو ایک مچھلی دکھے گی جو کی آپ کو چاندی دیسا دکھے گی اور ایسا کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ ایسا مانتے ہیں وہ جو مچھلی ہے وہ سنائی ماتا ہے اور وہ جو ایک اور جو مچھلی ہے وہ کون ہے روپی ماتا وہ کون ہے روپی ماتا تو سنائی تلاب اور روپی تلاب آپ کو کہاں ملے گا کانکیر کے گڑیا پہاڑ میں اور گڑیا پہاڑ میں جو کلہ ہے اس کلے کا ستھاپنا کرنے والا آدمی ک دھرمن کون سے رازجوانس کا سنستاپک ہے کندر رازجوانس کا کس رازجوانس کا ہے کندر رازجوانس کا کلیر یہ کلیر یہ اب ادھیان دو ہوا یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا گھڑیا پہاڑ ہے اسی گھڑیا پہاڑ کے پاس دو ہم کو گفہ ملے گا کتنا گفہ ملے گا دو گفہ جو پہلا گفہ ہے اس پہلے گفہ کو بولیں گے ہم چھوری پگار گفہ کیوں گفہ چھوری پگار تو آپ کو ایک گفہ ملے گا جس کا نام کیا ہے چھوڑی پگار کیا گفہ ہے چھوڑی پگار تو پہلا گفہ نام کیا ہے چھوڑی گفہ اور چھوڑی پگار گفہ کے نیچے میں آپ کو ایک اور گفہ ملے گا جس کا نام کیا ہے جوگی گفہ کیا گفہ ہے جوگی گفہ تو آپ کو یہاں پر دو گفہ ملے گا نام کیا ہے چھوڑی پگار گفہ اور جوگی گفہ تو کانکر کے گڑیا پہاڑ میں کتنے گفہ دو گفہ نام کیا کیا ہے چھوڑی پگار گفہ اور جوگی گفہ ایسا کہا جاتا ہے جب دھرمند یہاں پر ساسن کرتے تھے تو اس سمیں ایک بہاری آکھرمڈ ہوا تھا اور اس بہاری آکھرمڈ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے پورے گاؤں کے پورے کانکر کے پانچ سو لوگوں کو اسی میں چھپایا تھا کہاں پر چھوڑی پگار گفہ میں تو یہ سب نہیں پوچھے گا آپ سے پوچھے گا گفہ تو کانکر میں کتنے گفہ ہیں دو گفہ ہیں نام کیا کیا ہے چھوڑی پگار اور جوگی نام کیا ہے چھوڑی پگار اور جوگی پھر سے ہم ارکال کریں گے آپ مجھے بتاؤ کانکر جلہ کا ستھاپنا کب ہوا ہے پچیس مئی انیس سو انٹھانبے کانکر جلہ کا ستھاپنا اگر پچیس مئی انیس سو انٹھانبے کو ہوا ہے تو ہم کانکر میں کون سا نیسنل ہائیویز جائیں گے اینیس شارٹی اینیس شارٹی سے پہلے کیا ملے گا آپ کو چارامہ پھر کیا ملے گا چار گاؤں پھر کیا ملے گا آپ کو آری ڈونگری غلط بات غلط بات پھر سے بولو گے پہلا نام کیا ہے چہرامہ پھر نام کیا ہے چار گاؤں پھر نام کیا ہے کولمنار پھر نام کیا ہے آری ڈونگری پھر نام کیا ہے میٹا بودلی پھر نام کیا ہے ہاہلدی پہاڑی ہاہلدی پہاڑی کے پاس کیا ہے کور سبوری اور کور سبوری کے بعد کیا ہے کاندہ پروہ اور کاندہ پروہ کے علاوہ کودو پال نام کیا ہے کودو پال اور دلہدی ماتی اور راؤگھاٹ مائنس اور یہ سبھی پہاڑ آپ کے ایسے پہاڑ ہے جہاں سے آپ کیا ملے گا لو آئیس ملے گا آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ آئیس کتنے پکارکے ہوتے ہیں آئیس کتنے پکارکے ہوتے ہیں آپ کمیسٹری پڑھتے ہو کمیسٹری پڑھو گے نا بھگوان کر رہے آپ سے یہ پوچھے بھگوان کر رہے آپ سے یہ پوچھے کہ آئیس کتنے پکارکے ہوتے ہیں اور یہ وہ ایک کوشن تھا جس کو کاس بنا لیے ہوتے تو پی ایسے پریلیمز میں آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہوتا یا رینجر یا اسیب میں سیلیکشن ہو گیا ہوتا بتاؤ آئیس کتنے پکارکے ہوتے ہیں چار کتنے پکارکے ہوتے ہیں 4 میرے پیچھے پچھے بولوگے آئیس ایس کتندوں پکار کی ہوتے ہیں 4 پرکار کی پہلا کیا ہے پہلا کیا ہے آکسائیٹ پہلا کیا ہے آکسائیٹ الدوسرا کیا ہے کاربون aprend کیا بولو کاربون ٹیسرا سلفائیڈ کیا ہے سلفائیڈ اور چوتھا ہے لائٹ کیا ہے لائٹ کیا یاد رہنا چاہیے امیسا آئیس کتنے بکار کے چار بکار کے کیا کیا ہوتا ہے آکسائیڈ کاربونیٹ سلفائیڈ ہیلائیڈ ہیلائیڈ کیا ہوتا ہے ہیلوجنس ہیلائیڈ کیا ہوتا ہے ہیلوجنس ہیلوجنس کیا ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے خنیج جو آپ کو سمندر میں ملیں گے ایسے خنیج جو آپ کو کہاں ملیں گے سمندر میں ملیں گے ایسے دھاتو جو آپ کو ایسے دھاتو یا ایسے تتو جو آپ کو کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے آپ کو سمندر میں ایسے دھاتو یا ایسے تتو جو آپ کو کہاں مل رہے ہیں سمندر میں سمندر میں آپ کو کیا ملے گا کلورین، برومین، آیوڈین، ایسٹرٹین، فلورین تو آپ دیکھو گے آپ کے آور سانی آپ کی پریوڈی ڈیبل میں تو ساتوہ پریئیڈ ہے وہ کیا ہے ہیلوجن ہے اور ہیلوجن کی سور کچھ ہوتی ہے فلورین، کلورین، برومین، آئوڈین، ایسٹرٹائن کیا کیا ہے فلورین، کلورین، برومین، آئوڈین، ایسٹرٹائن یہ سب کیا ہے ہیلوجنس اور اسی ہیلوجنس سے جو آئیسک بنے گا کیا بنے گا ہیلائیڈ کیا بنے گا آپ کا ہیلائیڈ کلیر یہ کلیر ہے اب آپ مجھے بتاؤ میں نے بولا آئیسک میں نے بولا کھنیج اور اور کیا منرل اور اور제를 میں کیا انتر ہوتے ہیں آیسқ اور خنیج میں کیا انتر ہے دیکھو ہم چھتیگڑ تو پڑھ رہے ہیں لیکن چھتیگڑ کے لاوا بھی ہم کو یہ سوانا چاہیے میں نے بولا آپ کو میں نے ابھی خنیج پڑھائی نا آپ کو کیا پڑھائی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آیسک اور خنیج میں انتر ہوتا ہے آیسک اور خنیج میں انتر ہوتا ہے آپ میں سے کتنے انجینئر ہیں انجینئرز لوں پتاؤ بتائیے مینرس تو اور کم باؤنڈڈ ہے آئیس کا کھنیج بنتا ہے آئیس کا کھنیج بنتا ہے یہ کسے آئیس سے کھنیج نکالا جاتا ہے آئیس سے کھنیج نکالا جاتا ہے اور سے میٹل ایکسٹیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے اب میں بتا رہا ہوں وہ بات صحیح بولی ہے آپ کا ایک لینس نہیں ہے لیکن آپ سنیں گے ایک ہوتا ہے منرل ایک ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے منرل اور کیا اور ٹھیک ہے اور اور منرل میں کوئی انتر نہیں اور اور منرل میں کوئی انتر نہیں جو انتر وہ یہ ہے جب کبھی بھی ہم کسی دھاتو کا نس کرشن کرتے ہیں neighb we extract any metal from any منرل جب کبھی بھی ہم دھاتو کا کبھی کیا کرتے ہیں نس کرشن کرتے ہیں whenever we do whenever we perform metallurgy whenever we perform metallurgy تو ہوگا کیا جب آپ کسی دھاتو کا نسکرسن کروگے جب دھاتو کا نسکرسن کروگے تو اس کو آپ آئیسک بولوگے اس کو آپ کیا بولوگے آئیس اور جہاں سے دھاتو کا نسکرسن آسانی سے نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا خنیج ہوگا تو وہ خنیج جسے دھاتو کا نسکرسن آسانی سے ہو جائے کم لگت میں ہو جائے اس خنیج کو ہم کیا بولیں گے آئیسک بولیں گے اس خنیج کو ہم کیا بولیں گے آئی ایس کبولیں گے اس دن میں یہ بولوں گا